صلی اللہ تعالیٰ على محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اکرم الرسولی وجدن فی القلوبی سرہ فسترسل الشوق یاسیرنا ویطوینا اے رسولوں میں سب سے مکرم وجدن فی القلوبی سرہ وجدنہ نے شوق محبت دلوں میں سرائیت کر گیا ہے شوق محبت دلوں میں سرائیت کر گیا ہے فسترسل الشوقات اس طرح صلی اللہ چھوڑنے کے معنی میں تو فسترسل اس شوق نے یا وجدن محبت نے شوق کو اس حال میں چھوڑا ہے کہ یاسیرنا کہ وہ ہمیں نچوڑ دیتا ہے اور ہمیں لپیٹ دیتا ہے تو وجدن یا سرائیت کر گیا ہے یا اکرم الرسولی اے رسولوں میں سب سے مکرم وجدن فی القلوبی سرہ یعنی شوق اور محبت یا حزن شدید دلوں میں سرائیت کر گیا ہے اور اس نے شوق کو اس حال میں چھوڑا ہے کہ یتوی کہ وہ ہمیں لپیاسرنا نچوڑ دیتا ہے وہ یتوینا اور ہمیں لپیٹ دیتا ہے تو اس سے مراد کیا ہے اے یحزننا ہمیں غمگین کر دینا یا سید الخلقی فمسح غلطا زمیت فمسح معنی ہے دور کرنے کے معنی میں غلہ معنی ہوتا ہے پیاس جمع غلل اور زمات اے مخلوق کے سردار فمسح غلطا زمات زمیت یعنی سخت پیاس کو آپ دور کر دیجئے بجھا دیجئے دور کرنے مراد بجھانے کے معنی میں شدت پیاس کو کیا کر دیجئے آپ بجھا دیجئے وَالْحُبُّ مِنْ كَأْسِكُمْ يَرْوِي وَيَرْضِيْنَا یا باوی فال سے پڑھئیے يُرْوِي سیئے اور آپ کا جام محبت وَالْحُبُّ مِنْ كَأْسِكُمْ اور آپ کا جام محبت يُرْوِي ہمیں سیراب کرتا ہے وَيُرْضِيْنَا اور ہمیں خوش کرتا ہے ہمیں سیراب کرتا ہے رَوَى يَرْوَى يُرْوِي رَوِيُنْ مَادْدَا ہوگا لفیفِ مَقْرُون ہوگا اے مخلوق کے سردار شدت پیاس کو بجھا دیجئے وَالْحُبُّ مِنْ كَأْسِكُمْ اور آپ کا شوق محبت ہمیں يُرْوِي سیراب کرتا ہے وَيُرْضِيْنَا اور ہمیں خوش کرتا ہے يَا سَيِّدَا الْخَلْقِ بے شک عاجزی يَحْرِمُونِي مُجھے محروم کر رہی ہے کس سے اب یہاں آگے سے لگائیے لِرَعِنَا یعنی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں یاد میں بات کی شیرینی سے مجھے محروم کرتی ہے عاجزی جو ہے وہ مجھے ہمارے سرکار کے یاد میں کیا ایسے کر رہی ہے بات کی شیرینی سے مجھے محروم کر رہی ہے تو یہاں پر رائی سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لی آئے یعنی ہمارے سردار ہمارے یا ہمارے آقا کی یاد میں ہمارے آقا کی یاد میں آجزی مجھے بات کی مٹھاس سے کیا کرتی ہے محروم کرتی ہے رائی نہ ہو گئے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ وہاں پر قرآن پاک میں جو ارشاعت فرمایا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا رائینا صحیح تو ہاں منع کیا گیا ہے شاید نے جو پیش کیا ہے اس سے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لیا اور اس زمانے میں جو ہے نا وہ یہود اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے کہ ایک تھے وہ حضور کے بارگاہ میں صحابہ اکرام اس لیے کہتے تھے رائینا یعنی ہماری ریائیت کیجئے اور رائی عربی میں جو ہوتے ہیں چرواہ کو بولتے ہیں چرواہ کو تو وہ چھینچ کر بولتے تھے یہودی بھی اور کہتے تھے رائی تو ایک دن ایک صحابی نے دیکھا اور کہا یہ کیا کہہ رہا ہو ہمارے حضور کے بارے میں رائی بللا تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم کیا کر رہے ہیں جو تم کہتے ہو یہ ہم کہتے ہیں تم بھی تو یہی کہتے ہو رائینا تو پھر حضور کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے اور اس طرح انہوں نے بات بیان کی تو یہ آیتِ کریمہ نازل ہوئی یا ایوہ اللذین آمنوا لا تقولوا رائینا وقولوا نورنا رائینا اب وہ رائینا ہے یہ لئے اب وہ کھیچ کے پڑھتے تھے رائینا صحیح ہے نہیں ہم تو اب آگے دیکھیں یا منت اللہ لیل دنیا ورحمت لیل عالمین اتیناکم فزورونا زارا یزورو یا اس کو بابِ تفعیل سے اگر پڑھیں زورونا بابِ تفعیل سے لکھا اس میں اور نصرہ سے اگر ہم پڑھیں زارا یزورو نظرِ کرم کرنے کے معنی سیئے نہیں احسنو علینا ہمارے پر احسان کیجئے منہ بولتے ہیں احسان کو احسان کو لقد من اللہ علی المؤمنین اے اللہ کی احسان دنیا کے لئے اور عالم کے لئے اس کی رحمت اے اللہ کا دنیا کے لئے اللہ کے احسان اور عالم کے لئے اس کی رحمت اتیناکم فزورونا یا فزورونا ہم آپ کے پاس آئے ہیں تو آپ جو ہیں ہمارے اوپر نظرِ کرم فرمائیے ہمارے احسان ہمارے اوپر احسان فرمائیے صحیح اجوافِ واوی ہو گئی ہے اے دنیا کے لئے اللہ کے احسان اور سارے عالم کے لئے اس کی رحمت ہم آپ کے پاس آئے ہیں فزورونا یا فزورونا آپ ہم پر نظرِ کرم فرمائیے ہو گیا اب یہاں سے آگے کا دیکھیں اصحاب الاخدود یہاں پر ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے خندق ہوتی ہے صحیح نہیں تو یہ ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے یہ اصحاب الاخدود کا قصہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ جو درمیان کہتا ہے اس زمانے کے واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تقریباً ستر سال پہلے اور اس میں یہ واقعہ بیان کیا گیا اصحاب الاخدود اخدود اخادید کی جمع بڑی گڑھا بڑا خندق سیئے نہیں اس کو بولتے ہیں اب یہاں پر ایک بڑی اچھی باتیں بیان کی گئی ہیں دیکھئے گا یعنی خندق والے فیہ ان صحیب انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کانا ملک فیما کانا قبلكم رسول حضرت صحیب رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانا ملک فیما کانا قبلكم تم سے گذشتہ پہلے جو قومیں تھی ان میں ایک بادشاہ تھا کانا ملک ایک بادشاہ تھا فیما کانا قبلكم ان میں جو تم سے پہلے تھے تو تم سے پہلے قوم میں ایک بادشاہ تھا ملک جمع ملوک بادشاہ اس کا نام کہا گیا یوسف زونواز بن شرح شرحیل نام تھا اب کہتے ہیں وکانا لگو صاحر اور اس کا ایک جادوگر تھا صاحر جادوگر تھا اس کا پاس فلم کبرا یا نصر سے پڑھیں یا سمیہ سے پڑھیں نا کبور اور جب وہ جادوگر بھوڑا ہو گیا جس سے کہا جائے اس پر لام داخل کرتے ہیں تو اس نے بادشاہ سے کہا دونوں میں کبرا اور کبرا پڑھیں سیئس ماضی میں اگر نصر سے مانیں تو کبرا اور نصر مانیں کبیرا انی قد کبرتو میں کیا ہو چکا ہوں بڑا ہو چکا ہوں فبعث علیہ غلام 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 سے مراد بچے کو جس بچے کا نام عبدال قدوس یا عبداللہ بن تامر تھا فرماتے ہیں کہ اس نے کا فبعث علیہ میرے پاس ایک ایسے بچے کو بھیج جسے میں جادو سکھا دوں تاکہ وہ میرا نائب بن کر لوگوں کو سکھاتا رہے میرے پاس ایک بچے کو بھیج جسے میں جادو سکھا ہوں فبعث علیہ غلام تو بادشاہ نے اس کے پاس ایک بچے کو بھیج دیا یعلم جسے وہ جادو سکھاتا تھا اور کہتے ہیں کہ فکانا فی طریق طریق منہ راستہ جمع ترو تو وہ جب اس کے راستے میں ہوتا تھا یعنی مراد کیا جب وہ جادو گھر کے پاس جانے والے راستے میں ہوتا تھا بچہ جاتا تھا جب وہ اس کے راستے میں ہو کر جب وہ چلتا تھا جاتا تھا سلک چل کر جاتا تھا راہ بن تو اس کی ملاقات کس سے ہوتی تھی ایک راہ ملتا فکانا فی طریق اذا سلک راہ بن تو جب وہ اس کے راستے میں چل کر جا رہ ہوتا تھا وہاں ایک راہ ہوتا تھا سلک اس لوگ چلنے کے معنی میں راہ جمع رہبان ہوتی ہے دنیا سے جو بنیاد ہو جاتے لوگ اس کو راہ بولتے تارک الدنیا کہتے فقاد عیلی فقعاد عیلی تو وہاں پر ایک راہب ہوتا تھا تو وہ کیا کرتا تھا اس کے پاس بیٹھتا تھا تو اس کے پاس بیٹھتا تھا اور اس راہب کی باتوں کو سنتا تھا تو اسے اس کا کلام اس کی باتیں کیا لگتی اچھی لگتی تھی اعجب اعجب اعجاب اچھی لگنا باب فال سے تو اسے راہب کی باتیں اچھی لگتی لیکن جب وہ جادو گر کے پاس آتا تھا تو اسے مارتا تھا مارتا کس لیے تھا کہ بھئی تو نے آنے میں کہاں سے تاخیر کر دی کیوں لیٹ ہو گیا اتنی دیر کیوں لگا دی اب روزانہ کے معمول ہوتا تھا تاخیر ہو جاتی دی اس کے پاس کیونکہ وہ جب جاتا تھا تو راستے میں راہ ملتا تھا اور راہ کے پاس بیٹھ کر کچھ سیکھتا تھا پھر اس کے بعد آگے جاتا تھا تو جب وہ جادو گھر کے پاس آتا تو وہ اسے مارتا شکا تو اس نے شکایت کی بات کی راہ سے کی شکا اس نے بچے نے اس بات کی جو شکایت راہ سے کی ذالی کا اور بعض جگہ لکھا ہوا ذا کا فقالا اذا خشیت ساہرا فقل حبس انی اہلی و اذا خشیت اہلگ فقل حبس انی ساہر تو راہ نے اس سے کہا کہ جب تجھے جادو گھر سے خوف ہو کہ اب وہ تجھے مارے گا لیٹ ہو جانے کی بنیاد پر فقل حبس انی اہلی تو اس سے کہہ دینا کہ مجھے میرے گھر والوں نے روک لیا تاخیر ہو گئی آنے میں تو کہنا کہ مجھے میرے گھر والوں نے روک لیا تھا بیدہ خشیت اہل کا خشیہ یخش سمی اس محو سے ناقل سے آئی اور جب تجھے اپنے گھر والوں سے خوف ہو کہ آپ گھر پہ موچ تو تاخیر ہو گئی تو وہاں پر یہ کہہ دینا کہ مجھے جادو کرنے اچھے اچھے اور جادو سکھانے کے لیے تھوڑا سا اشرا تیم دے کر کہ مجھ روک لیے تھا تو اس طرح سے دونوں در سے بچ جاؤ تو اب اسی درمیان کیا یہ بات اسی طرح چلتی رہی وہ بہانے کرتا رہا اور اسی طرح وہ سیکھتا بھی رہا اور راہب کے پاس بھی بیٹتا رہا کہ وہ اسی درمیان کی یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا کہ وہ جب آتا جاتا تھا تو راستے سے گزرتا تھا کہ اچانک وہ ایک دن آ رہا تھا کہ جب وہ آ رہا تھا تو کہتے ہیں کہ اس نے کیا دیکھا اس راستے پر ایک بڑا جانور کے پاس سے آیا وہ دیکھا بڑا جانور راستے میں گزر کھڑا ہوا جو خطرناک گئے مراد اس سے یا تو شیر ہے یا سام تھا جمع دواب ہوتی ہے کہ جب وہ آ رہا تھا تو اس نے جا راستے میں ایک بڑے جانور کو دیکھا کہتے ہیں جس نے لوگوں کو روک رکھا تھا جو آئے نا وہ راستہ پار نہیں کر سکتے دھر کے مارے فقال اليوم عالم الساہر الساہر افضل امیر راہب افضل تو اس نے کہا کہ آج میں جان جاؤں گا الساہر افضل کہ جادوگر افضل ہے امیر راہب افضل یا کیا ہے راہب افضل ہے فاخذ حجر اخذ یا خذ نصر انصر اسے لینے کے معنی محمود الفا تو اس نے ایک پتھر لیا پکڑا اٹھایا فقال اللہ انکان امر راہب احب الیک من امر صاحب فقت الحاض داب بتا حتی یم دی ناس کہتے ہیں تو اب اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اس نے کہا اے اللہ اگر راہب کا دین اگر راہب کا جو کام ہے تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے کس سے من امر صاحب جادو کے کام سے زیادہ محبوب ہے فقت الحاض داب بتا تو اس جانور کو اس پتھر سے کیا کر دے مار دے حتی یمز یا ناس یہاں تک لوگ گزر جائیں مز یمز گزر نے کے معنی ہاں لوگوں کو رکھ رکھ تھا تو لوگ گزر جائیں اب لوگ رکھے ہوئے تھے کہ سام ڈس نہ لے چور تو اس لئے ہے اس نے کہا اگر راہب کا معاملہ راہب کا کام احب بابی تفیل سے بابی کیا ہے احب بابی فال سے اس میں تفضیل ہیں منصوب ہے کانا کی خبر بات اگر راہب کا دین تجھے زیادہ محبوب ہے جادو گھر کے دین سے معاملے سے تو اس جانور کو مار دے حتی یہاں تک کے لوگ آسانی سے گزر جائیں تو اس نے وہ پتھر پھیک کر اسے مارا مارا فقط لہا تو کیا ہو گیا اسے قتل کر دیا اسے مار ڈالا پتھر لگا وہ مر گیا جسے دعوت علیہ السلام نے پتھر لیا اور پھیک کے مار گیا تو اسے قتل کر دیا اور لوگ پھر گزر گئے فَأَتَرْ رَاہِبَ رَاہِبَ فَأَخْبَرَهُ اب وہ بچہ جب جادو گرس کے پاس سے واپس آیا تو فَأَتَرْ رَاہِبَ تو وہ راہِب کے پاس آیا فَأَخْبَرَهُ اور اسے سارے واقعے کی خبر دی اس کی خبر دی واقعے کی کہ میرے ساتھ ایسے سے معملہ فَأَخْبَرَهُ فَأَخْبَرَهُ رَاہِبُ اَيْبُنَيَّ اَنْتَ الْيَوْمَ اَفْضَلُ مِنِّي تو اس نے اس سے کہا راہِب نے اس سے کہا اے بیٹے آج تو مجھ سے افضل ہو چکا ہے اب تک تو میں تجھے سکھا رہا تھا لیکن اب تیری قسمت کا ستارہ جگمگالنے لگا ہے اب تو بڑا بن جائے گا اللہ کی بارگا کہا اے بیٹے اَنْتَ الْيَوْمَ اَفْضَلُ مِنِّي اے بیٹے آج تو مجھ سے افضل ہو چکا ہے قَدْ بَلَغَ مِنْ اَمْرِكَ مَا آرَام میں تیرے معاملے کو دیکھ رہا ہوں جہاں تک وہ پہنچ چکا ہے میں تیرا کام جو دیکھ رہا ہوں قَدْ بَلَغَ مِنْ اَمْرِكَ تیرا کام وہاں تک پہنچ چکا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَا اِبْتَلَا یَبْتَلِي اِبْتِلَان باب افتیال سے آزمایا جانا اور بے شک ان قریب تم آزمایا جاؤ گے مصیبت میں مُبْتِلَا کیے جاؤ گے بَلِيُن مَادْتَوْتَ ناقصی آئی اور تم جو ہے مُبْتِلَا کیے جاؤ گے فَإِنِبْتَلَيْتَ اگر تم کیا کیا گئے آزمایا گئے اب افتیال سے اگر تم آزمایا گئے فَلَا تَدُلَّ عَلَيَّ تو میرے بارے میں کسی کو مت بتانا میرے بارے میں اطلاع مت کرنا دلالہ علیہ مانے ہوتا رہنمائی کرنا دلالہ علیہ میرے بارے میں مت بتلانا دلالہ مادہ آئس کا تَدَلَّا يَدُلُّ نَصَرَا سِ مُضافِ سُلَاسِ تو میرے بارے میں خبر نہ دینا وَقَانَ الْغُلَامُ اور وہ بچہ کیا کرتا تھا یُبْرِعُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَسَ عَرْأْكْمَحَ بولتے ہیں پیدائشی اندھے کو اور عَبْرَس بولتے ہیں سُلَاسِ وَالْأَكْمَحَ بیماریوں سے لوگوں کا علاج کرتا تھا یُدَّا وَالْأَبْرَسِ اور تمام بیماریوں سے لوگوں کا علاج کرتا تھا فَسَمْ يَا جَلِیسٌ لِلْمَلِكُ تو بادشاہ کے ایک حب نشیل نے یہ بات سنی کون سی بیماریوں کو شفا دیتا ہے مادر عزادندروں کو بینہ کر دیتا ہے کہتے ہیں فَسَمْ يَا جَلِیسٌ لِلْمَلِكُ تو بادشاہ کے ایک ہم نشیل نے یہ بات سنی قَدْ کَانَا قَدْ عَمِيَا جو کیا ہو اندہ ہو چکاتا ہو عماء اندہ ہو چکاتا فَاتَاهُ بِهَدَایَا کَسِرَا تو وہ اس کے پاس بہت سارے حدیعے لے کر آیا حدیعہ تنوی جمع حدائیہ تو وہ اس کے پاس بہت سارا حدیعہ لے کر آیا فَقَالَ مَا هَا هُنَا لَكَ اَجْمَعُ اجْمَعُ یہ تاقیدِ مانوی ہے صحیح نہیں کہا کہ مَا هَا هُنَا یہاں جو کچھ ہے تیرے لیے کیا کرائے سب تیرے لیے کیا ہے یا یوں کر دی اجمع ہوں میں نے جمع کیا ہے یا جو کہ تاقیدِ مانوی ہے تو سب تیرے لیے یہاں جو کچھ ہے وہ سب کا سب تیرے لیے اگر تُو مجھے شفا دے دے شفا یشبی شفا دینا اگر تُو مجھے شفا دے دے تو یہ سب تیرے لیے تو یہ سب کا سب تیرے لیے ہے قَالَ اِنِّي لَا اَشْفِ اَحَدًا اِنَّمَا يَشْفِ اللَّهُ اس نے کہا میں کسی کو شفا نہیں دیتا ہوں میں جو ہے صرف دوا دے سکتا ہوں اثر ڈالنا اللہ کا کام ہے اِنِّي لَا اَشْفِ اَحَدًا میں کسی کو شفا نہیں دیتا ہوں فَأَتَاهُ بِ اِنَّمَا يَشْفِ اللَّهُ بے شک شفا تو کیا دیتا ہے اللہ دیتا ہے اِنَّمَا پر ما داخل ہو گیا تو یہ اپنے عمل کو باطل ہو جاتا ہے اور اب ایسی صورت میں اس کا دخول فیل پر بھی ہو جاتا ہے لہذا یشبی یہاں پر فیل پر داخل ہے اِنَّمَا يَشْفِ اللَّهُ بے شک اسے اللہ شفا دیتا ہے میں کسی کو شفا نہیں دیتا اللہ شفا دیتا ہے فَأِنْ عَامَنْتَ بِاللَّهِ اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ دعوت اللہ تو میں اللہ سے دعا کروں اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ دعوت اللہ تو میں اللہ سے دعا کروں فَشَفَاقَا تو وہ تمہیں بھی کیا کر دے گا شفایاب کر دے گا فآمن باللہ تو اللہ پر ایمان لیایا آمنہ باب ایفال سے آمنہ تھا فآمن باللہ تو اللہ پر ایمان لیا فشفاہ اللہ تو اللہ تعالی نے اسے شفاہ اطا فرمائی فعطل ملک فجلس علی اب وہ اس کے بعد اس کے آنکھیں کیا ہوئی لوٹ آئیں تو کہتے ہیں فعطل ملک تو وہ بادشاہ کے پاس آیا فجلس علی اور اس کے پاس بیٹھ گیا کما کان یجلسو جیسے کہ وہ اس کے پاس بیٹھتا تھا فقال لہو الملک تو بادشاہ نے اس سے کہا ملک بادشاہ نے اس سے کہا من ردہ علیہ بسہ روکا کس نے تیری بینائی واپس کر دی تجھ پہ کیا ہے من ردہ علیہ بسہ روکا ردہ یردو منہ اطلب ہوتا ہے واپس کرنا کس نے تجھے تیری بیوانی کو کیا کر دیا تجھ پر واپس کر دیا قالا ربی اس نے کیا کہا میرے رب نے میری بینائی کو واپس کر دیا لوٹا دیا ہو گیا تو اس نے کیا کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے میں ہی تو رب ہوں تیرا کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے قالا ربی وربک اللہ اس نے ہم نشیر نے کہا کہ میرا اور تیرا رب صرف کیا ہے اللہ ہے میرا اور تیرا رب اللہ ہے فأخذہو اب جب اس نے یہ کہا تو اس نے اس کو پکڑ لیا قید میں ڈال دیا فأخذ پکڑ لیا فلم یعذر یعذبہو اور اسے برابر کیا ہے تکلیف دینے رہا دینے لگا حتی دلہ علی الکلام علی الغلام یہاں تک کہ اس نے بچے کا پتہ بتا دیا دلہ علی الغلام اس نے کیا کہا تھا بچے کا پتہ بتا دیا پھر بچہ جو ہے وہ راہب کا پتہ بتا دے گا حتی دلہ علی الغلام یہاں تک کہ اس نے بچے کا پتہ بتا دیا فجیعہ بالغلام تو وہ بچے کے پاس آیا کیا آیا بچے کو لائے گیا جیعہ بالغلام بچے کو لائے گیا بازشاہ کی خدمت میں جا یجیو جیعہ بھی لائے گیا فقال لہو الملک بادشاہ نے اس سے کہا اب چلیں یہاں پورا کرنے کے لیے ٹیمٹ جائے گا چھوڑ دیتے ہیں بادشاہ وہ تھوڑی نابینہ کو جو شفا دی تھی اس کے بینہ ہی لوٹائی بادشاہ کے بعد جب وہ نابینہ سے ہو کر گیا بادشاہ سے انہیں پوچھا تجھے ذری واپس کس نے کر دی بینہ ہی تو اس نے کہا اس نے جو میرا راب ہے تیرہ راب ہے بادشاہ نے کہا میرا بے لابے بھی کوئی تیرہ راب ہے تو اس نے کہا ہاں پھر بادشاہ نے اسے پکڑا اب بچے کو بتا دیا بچے نے پھر بچے بلا گیا بچے کو سزا دی گئی تو بچے نے راہب کو بتا دیا راہب کو تو انہوں نے قتل کر دیا اب بچے کو قتل کرنے کے لیے ٹیمٹ لگا آگے تفصیل آئے گی سلو اللہ حبیث سلو اللہ حبیث سلو اللہ حبیث سلو اللہ حبیث